حضرت الحیات الدنیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او صداقت جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له حضرت سامعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان جب انسان کو موت آتی ہے انقطع عنہ عملہ اس سے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں نہ وہ کوئی عمل کر سکتا ہے نہ اسے کسی عمل کا سواب مل سکتا ہے الا من ثلاث مگر ایسے تین عمل ہیں جن میں سے وہ دنیا میں کر جاتا ہے اور اسے مرنے کے بعد اسے سواب ملتا رہتا ہے ان میں سے پہلا عمل او صدا کا دن جاری ہے ایسا صدقہ کر جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے مثال کے طور پر مسجد بنا دی یا مسجد میں کسی چیز کی کمی تھی وہ لگوا دی اب جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑی جائیں گی مسجد قائم ہے اسے اس کا سواب ملتا رہے گا چاہے وہ فوج بھی ہو جائے دوسرا عمل او علم ينتفعو بھی یا ایسا علم چھوڑ جاتا ہے اپنے علم کو کتابوں کی زینت بنا دیتا ہے کہ باعن میں لوگ آتے ہیں اس کی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سے سواب ملتا رہتا ہے تیسرا عمل او ولد صالحین یدعو لہو یا نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کی قبر پہ آکے اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں حضرات یہ اولاد کی تربیت کا معاملہ ایسا سنگین معاملہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو سات مرتبہ لے کے آئے ہیں کہ اگر اولاد بے دین نکلی کافر نکلی مشرق نکلی کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے والدین سے سوال ہوگا کہ میں نے توجہ اولاد دی ملت اسلامیہ پر اسے مسلمان بنایا بتا یہ کافر ہوا اس میں تیرا کتنا عمل ہے ایک بزرگ روتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آگے کہنے لگا امیر المومنین میں جوان تھا میں کماتا تھا میرا بیٹا میری کمائی سے کھاتا تھا میں اس کا کبھی ہاتھ نہیں روکا آج میں بڑا ہو گیا کما نہیں سکتا میرا بیٹا کماتا ہے لیکن وہ اپنی کمائی میں اسے مجھے دینے کے لئے راضی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ عدالت فاروقی لگ گئی باپ اور بیٹا دونوں سامنے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے سب سے پہلے باپ سے پوچھا کہا بزرگو بتائیں ما علمت من الكتاب والسنة کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کتاب والسنت کی تعلیم دی ہے یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دی ہے پاکستان کا ایک رہیشی ہے دو سو ایکڑ کا زمین کا مالک ہے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا امریکہ جا کے پڑھ کے آؤ بیٹا چلے گیا واپس آیا کسی نے اس کے ملازم سے پوچھا کہ بیٹا پڑھ کے آیا ہے بتائیں اس کا عمل کیا ہے گھر میں اس نے کہا اس گھر میں والدین سے زیادہ کتوں کو اہمیت ملتی ہے تو نے اپنے بیٹے کو تعلیم ہی وہ دی ہے وہ تعلیم جو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے بستر پر کتوں کو لٹا لینا مگر والدین کو مت لٹانا انہیں گورنمنٹ کی حوالے کر دینا تو نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں دی وہ تعلیم جو یہ کہتی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وہ تعلیم جو یہ کہتی ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تو روتا ہے کہ تیرا بیٹا تجھے اپنی کمائی سے نہیں دیتا اگر تُو نے قرآن پڑھایا ہوتا اور اس نے یہ آیت پڑھی ہوتی يَسْأَلُونَكَ مَا دَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقُتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَدَامَ وَالْمَسَاقِينَ کہ رسول یہ تُس سے پوچھتے ہیں سب سے اچھا صدقہ کس پر خرچ کیا جائے اے میں نبی نے بتا دے کہ سب سے اچھا صدقہ جو تم خرچ کرتے ہو تمہارے والدین پر ہے مساجد بعد میں بنانی ہے مسکینوں یتیموں کو بعد میں دینا ہے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صبح کرتے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے ہیں بیٹو اذا اصبحتم فلاتن تاؤذر المساح بیٹو تم نے صبح کر لی ہے شام کا انتظار مت کرنا جتنی نیکییں کر سکتے ہو کر لو جتنی نماز میں خشو خضو کر سکتے ہو کر لو ہو سکتا ہے شام ہونے سے پہلے ہم میں سے کوئی ایک جدا ہو جائے اور جب شام ہوتی پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے ہیں بیٹو اذا ام سیدن فلاتن تاؤذر السباہ بیٹو شام کر لی ہے صبح کا انتظار مت کرنا بیٹو رب سے ہی مانگنا یہی وجہ حضرت سالم رحمہ اللہ جب مدینہ سے مکہ پہنچے وقت کے حکمران کو پتا چلا کہ حضرت سالم رحمہ اللہ آئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے ہیں اپنے تخت سے اترتا ہے خود ملنے جاتا ہے پتا چلا کہ حرم میں بیٹے ہوئے ہیں جاتا ہے اسلام کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں کہا جی میں آئی ہوں کہنے لگا اللہ کا حاجہ آپ کو کوئی حاجت پیش ہے کوئی ضرورت ہے تو بتائیں میں پوری کروں حضرت سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں اوہ بادشاہ اوہ عبد الملک میں کھڑا ہو کے کسی گیر سے سوال کروں اپنے بیٹوں کی دینی تربیت کریں وگرنا یہ نہ ہو کہ کل جب آپ موت کے قریب ہوں تو آپ کو کسی اور چیز کی فکر نہ ہو صرف اسی بار کی فکر ہو کہ کاش میں اپنے بیٹے کو ایک دن کے لئے مدرسے بے دیتا کہ وہ جنازے کی دعائیں تو یاد کر لیتا میری نمازے جنازہ تو پڑھا دیتا آمین کہہ کر تو گزارا نہ کرتا کوئی ایسے بدوقت ہے جنہیں آمین کہنے کا بھی موقع نہیں ملتا اپنے بیٹوں کو اس طرح کر کہ وہ تیرا نمازے جنازہ پڑھائیں حضرات خوش نصیب آدمی وہ نہیں کہ جس کا جنازہ کوئی عالم دین پڑھائے کوئی مول بھی پڑھائے خطیب یا امام پڑھائے بلکہ خوش نصیب آدمی تو وہ ہے کہ جس کا جنازہ اس کی اولاد پڑھائے اسی نے تو اپنے راب سے جنت کا سودا کیا ہے اپنے بیٹوں کے اس طرح کر کہ اگر نمازے جنازہ نہیں تو تیری قبر پر آکے تیرے لئے رو تو سکیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخْلُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ